ڈائریا یا لوس موشن یہ بچوں میں ہوتے کس بجان سے ہیں بہت سے بچے اس کے ساتھ ساتھ وومنٹنگ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں بچوں کو ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے سب سے پہلے بات ہم کریں گے کہ ڈائریا ہوتا گیا ہے جب بچے دن میں دو سے تین بار واتری سٹول پاس کریں تو وہ ڈائریا کہلاتا ہے ڈائریا کی ڈیفرنٹ فارمز نہیں ہیں ڈائریا بہت سے بیکٹیریا اور پیراسائٹس کی وجہ سے بھی کاؤز ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے سٹمک میں پائے جاتے ہیں جو خوراک اور پانی کی وجہ سے ہمارے سٹمک کا حصہ بنتے ہیں اب بات کی جائے ڈائریا سکیل کی ڈائریا میں 200 گرام سے بھی کام ایک دن میں سٹول پاس ہوتے ہیں دو ویکس تک ڈائریا کو نورمل مانا جاتا ہے بعد میں وہ اور زیادہ سویر ٹائپ ہو جاتی ہے مائل ڈائریا وہ ہوتا ہے جس میں 2-5 ٹائمز ایک دن میں بچے سٹول پاس کرتے ہیں مائل ڈائریا وہ ہوتا ہے جس میں 6-9 ٹائمز کرتے ہیں مور دن 10 ٹائمز جو بچے سٹول پاس کرتے ہیں وہ سویر ڈائریا کا اس صورت میں آپ کو فوراں سے بچے کو ہسپیٹر لے کے جانا چاہیے بریسٹل سٹول چارٹ کے بات کر لی جائے تو کانسٹیپیشن ہو یا ڈائریا دونوں فرمز بچے کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہیں دونوں فرمز میں ہی پیرنٹس بھی اور بچہ بھی بہت زیادہ پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں اب بات آتی ہے کہ بچوں میں ڈائریا بیسیکلی کیا چیز کرتی ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں فرسٹ پہ بات کریں بچے کو انفیکشن ہو سکتا ہے یا پھر کوئی فوڈ انٹرولنس یا فوڈ الرجی ہو سکتی ہے تھرڈ کوئی فروڈ جوس ہو سکتے ہیں جو بچے کے لیے ہم یوز کریں کیونکہ اس میں فائبر کے قوانٹریٹی نہیں ہوتی اس کی بجائے آپ کو چاہیے فل فریش فروڈ بچے کو دیں فورت نمبر پہ انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہو سکتی ہے جنیٹیک لیے ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے ٹریٹ نہیں ہو سکتی اس کے لیے آپ کو سکھ ٹائم پہ میڈکیشن اس کی کمپلس کی ہوتی ہے فورت نمبر پہ ہیٹ ایکزوشن ہیٹ ایکزوشن بیسیکلی بچہ جب زیادہ گرم انوائرمنٹ میں رہتا ہے تو اس کو ڈی ہیڈریشن زیادہ ہو جاتی ہے یہ بھی ڈائیریہ کا کوز بن سکتی ہے اور بہت زیادہ گرمین کے لیے سے بچے کو سر میں درد بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وومیٹنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں سٹول بھی وائٹری وہ پاس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے سیکس نمبر پہ بات کر لی جائے اسی انٹی بائٹکس ایسے ہوتی ہیں جو کہ بچے کے لیے اچھی بلکل بھی نہیں ہوتی بچے کا امیون سسٹرم ڈسٹرم کر دیتی ہیں بچے کا پورا سٹمک سسٹرم ڈسٹرم کر دیتی ہیں اور انہی انٹی بائٹکس کی وجہ سے بچے کی امیونٹی بہت ہاتھ تک ڈسٹرم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ کونسٹیپیشن کی طرف جا سکتا ہے ڈائیریہ کی طرف جا سکتا ہے اور یہ بچے کے لیے اندر بائیو فلورا کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی ہیں انٹی بائٹکس جتنا ہم سے ہو سکتے ہم نے آوائیڈ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو آوائیڈ کروانا چاہیے اور اگر بچوں کی فوڈ کنٹامینیٹیو اوپر مکھیاں آکر بیٹھتی ہوں آپ کے گھر میں کوئی ہائیجین کا خیال نہ رکھا جاتا ہو تو ان مکھیوں کی وجہ سے مکھیوں کو سیزن جیسے سٹارٹ ہو جاتا ہے گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہونے کے ساتھ مکھیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ مکھیاں بھی ڈائیڈیا کو کوز کرتی ہیں جو ہاؤس فلائی گھر میں پھیٹتی رہتی ہیں جگہ جگہ پہ بچوں کے ڈیفرنٹ فیڈر بوٹلز پہ بیٹھ جاتی ہیں تو بچوں کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے بچوں کا ڈیلی کا کھیلنا کوننا اچھلنا یہ سب کچھ بہت کم ہو جاتا ہے بچے بہتا کرنکی ہونا سٹارٹ کر دیتی ہیں بچوں میں پیٹ میں درد سر میں درد بہت طرح سے فیور سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈائیڈیا کے سمٹمز کا پتہ لگ سکتا ہے پہلے تو ہمیں جتنا ہو سکے بچوں کی ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے فیڈر بوٹل ان کے پیسی فائر ہر طرح سے اس کی کیل کریں سپیشلی جب یہ مکھیوں کا سیزن سٹارٹ ہو مطلب گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو تو ہمیں بچوں کی ہر طرح سے پروٹیکشن کرنے چاہیے یہ بہت سیادہ اپنے ساتھ بیماریاں لے کے آتی ہیں بیسیک ہوم ریمیڈیز کیا ہیں سپیشلی بچوں کیلئے ڈائیڈیا سٹارٹ ہو جائے بندانا ان کو دے سکتے ہیں جنجر دے سکتے ہیں اس پہول کا چھلکہ دے سکتے ہیں یوگرٹ کے اندر ڈال کے پریٹ فوڈ را پپایا کیرٹ سو مسترڈ سیڈ کیومیل ٹی روٹر وائس موسٹ کمان اور ڈرڈلی فارم ہے سویر ڈائیڈیا کی گلوبلی ڈائیڈیا کی ویان سے پندرہ سو بچے ہر روز اپنی جان کی بازی ہا رہے ہیں چھے لاکھ بچے ایک سال میں انڈر تھا ایجو فائیو جو سب سے زیادہ جید بچوں کی جان رہ رہی ہیں نمونیا کے ساتھ اور پری چائل برث کمپلیکیشن کے ساتھ ڈائیڈیا ہی ہے اس میں ہم بچوں کو سیزنی کرٹ دے سکتے ہیں سٹوڈ ایپل دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں کوکنٹ ووٹر دے سکتے ہیں بریڈ ڈائیٹ اصل میں کیا ہے جس کے ہم بار پر بات کر رہے ہیں بریڈ ڈائیٹ ہے بنانا رائز ایپل سوس اور ٹوسٹ کو ملکے بنتا ہے بریڈ یہ بیسیکلی کیا ہے بلکل سوفٹ خضا ہے جیسے بچوں کو ڈائیڈیا سٹارٹ ہو تو بریڈ ڈائیٹ پر لے کے آ جانا چاہیے بچے کے لیے بہترین خضا ہے اسی سے بچے کی لیکوڈ کی کنسیسٹنسی بھی پوری ہو جاتی ہے اور جتنی بھی ڈائیرین کے بیسے ڈسٹوربنس ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ماں کے دودھ سے پوری ہو جاتی ہے بہت سی دفعہ ماں کچھ ایسا کھا لیتی ہیں جو بچے کے لیے انٹولرنس ہوتا ہے تو آپ کو سپیسیفی فوڈ جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائیریا ہو رہا اسے آوائیڈ کرنا چاہیے اور جو بچے چھ ماں سے بڑے ہوں ان کو ساتھ ساتھ آپ کوئی اور بھی سیریل آفر کر سکتی ہیں کوئی دلیا بنا کے دے سکتی ہیں یا ساتھ میں کوئی بھی سولیڈ فوڈ بھی آفر کر سکتی ہیں لیکن جب بچوں کو ڈائیریا ہو جائے تو ہر دفعہ ایک دفعہ سٹور پاس کرنے کے بعد آپ کو فوراں سے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے آفر کرنا چاہیے اور لیکوڈ زیادہ سے زیادہ دین دینا چاہیے ساہی اب چمچ کے ساتھ پلائیں تو بچوں میں کبھی بھی زیادہ سویر کمی نہیں ہوگی جیسا کہ بچوں کا موسیقی دیکھا جاتا ہے کہ تالو گر چاہتا ہے تو بچوں کا تالو نیچے نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ میں بچے بہت زیادہ سویرٹی سے بھی بچ جائیں گے بچوں میں بچے کمزور نہیں ہوں گے اور آپ اپنے بچوں کو بہت حد تک سیو کر سکتی ہیں اور سپیشلی جو چھ ماہ سے چھوٹے بچے ہیں ان کی ماہیں صرف ان کو بریسٹ فیڈی کرواتی رہیں اور آپ خود اپنے لیے نرم غذا سٹارٹ کر دیں جن دنوں میں بچوں کو ڈائیریہ ہو تو یہ بھی بہترین اوپشن ہے لیکن اپنی غذا کے ساتھ اگر بچے تھوڑے سے بڑے ہیں یا وہ خود غذا کھا لیتے ہیں تو ساتھ بچوں کو بہترین طریقے سے آپ سرپ کر سکتی ہیں کلر فول دلیا بنا کے دے سکتی ہیں کسی بھی طرح سے بچوں کو فروٹ سوفر کر سکتی ہیں اور بچے اتنے ہی زیادہ شوق سے اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں کھاتے ہیں تو آپ بچوں کو ڈیفرنٹ فارم میں ڈیفرنٹ طرح سے کوئی بھی فروٹ یا کوئی بھی پوریج بنا کے دے سکتی ہیں بیش کر کے بنانا دے سکتی ہیں بنانا میں اصل میں فائبر کے کونٹرٹی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہمیں نورمل سٹور کی طرف لے کے جاتی ہے ہماری بونڈی سے جتنی پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے ڈی ہیڈریشن ہو چکی ہوتی ہے ڈائریا کی وجہ سے اس کو بھی سٹوپ کرنے کے اندر کردار ادا کرتی ہے جو کا دلیا دے سکتی ہیں ڈیفرنٹ چیزیں مکس اپ کر کے دے سکتی ہیں جن چیزوں کے اندر فائبر کی کونٹرٹی زیادہ ہوگی آپ کو اس کو اپنے ڈائیٹ کا حصہ لازمی بنانا ہے اور ساتھ ساتھ میں بچے کی ڈائیٹ کا حصہ بھی لازمی بنانا ہے آپ کسی بھی طرح سے ان کو دالوں کا سوپ بنا کے دے سکتی ہیں وائلڈ رائس دے سکتی ہیں کسی بھی فارم میں رائس بھی بہت اچھی فائبر کی انڈریج کونٹرٹی ہوتی ہے جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ کمپلسری ہوتی ہے جب بھی بچوں کو ڈائیری ہو جائے تو آپ کو بچوں کو فریکونٹ میل بار بار آپ یہ کھائیں آپ کیا چیز کھائیں گے یا ان سے بار بار پوچھیں آپ کون سے فروٹ بچے پسند کرتے ہیں آپ پیرنٹس اچھے سے جانتے ہوتے ہیں بچوں کو ان سے فروٹ پسند دیں کون سا دلیا پسند دیں ہائیجین کا بہت زیادہ مینٹین کرنا ہوگا ہائیجین مسٹ ہوتی ہے جب بچے کو ڈائیریہ چل رہا ہو ڈائیپر ایریا اس کا ڈرائی ہونے چاہیے کلین ہونے چاہیے بی بی کا بوٹم جیسے ہی آپ واش کریں گے سوپی ووٹر کے ساتھ یا پھر اس کو وائپ کریں گے آپ سٹیلائز بی بی وائپ کے ساتھ وہ ویٹ کریں گے کمپلیٹلی طور پر ڈرائی ہو جائے اس کی سکین ہو چکی ہوتی ہے بہت سے بچوں کو بی بی ریش ہو جاتا ہے بیٹوین لیکس بھی ہو جاتا ہے ان کی بوٹم لائنز پہ بہت زیادہ ریشز ہو جاتے ہیں تو بی بی کو اس چیز کی تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب بی بی مکمل طور پر ڈرائی ہو جائے تو کوئی بھی بیریئر کریم اپلائی کر کے اس کے بعد بی بی کو ریپ کریں اور بی بی کے جو پیسی فائر ہوتی ہیں جن کے اندر ہم ڈیلی بی بی کو خوراک ڈال کے دیتے ہیں تو آپ نے یہ کیئر کرنی ہے وہ بھی بلکل مکمل طور پر ان کی ہائیجین کا بھی خیال رکھنا ہے چاہے پیسی فائر ہوں یا بی بی بوٹل فیڈر ہوں آپ نے دونوں ہی چیزوں کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے مکھیوں سے بچانا ہے ڈیفرنٹ طرح کی جم سے بچانا ہے کیونکہ بی بی اس کی طرح بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ایزیلی طور پر ساری چیزیں کھا بھی لیتے ہیں اس طرح بچے کو بہت زیادہ ویکنس ہو رہی ہوتی ہے آپ نے اپنے بچے کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ویکنس سے بچانا ہے اور فوراں ٹرائے کرنی ہے کہ اس کو آپ جتنے بھی ہوم ٹریٹمنٹ ہوم ریمیڈیز دے سکیں آپ اتنے ہی دیں کہ بی بی فوراں سے اس چیز کو کور کر لے زیادہ ویکنس کی طرف نہ آ جائے ورنہ یہ ویکنس بڑھے ہونے تک ان کے ساتھ ہی رہتی ہے تو اب بات آتی ہے کہ بی بی کو آپ کو کیا کیا کھلانا چاہیے اس چیز کے لیے ہم نے بات کر چکے ہیں جیسا کہ ایپل سوس ہو گیا میشڈ بناناس ہو گیا ان کے اندر فائبر کی اچھی خاصی کوئیٹری ہوتی ہے وائر یا پیش پٹاٹو ہو گیا پلین وائر ٹرائز کی پوریش دے سکتے ہیں کوک کر سکتے ہیں ٹینڈر روٹ ویجیٹیبلز کو بھی جیسا کہ کیرٹ دے سکتے ہیں بیٹ روٹ دے سکتے ہیں لیکن آپ بی بی کے پیسی فائر یا جس بھی چیز میں لیں گے آپ اس کے اندر بھی بی بی کی ہائیجین کا پھر سے میں کہوں گے کہ آپ بہت زیادہ دھیان رکھیں گے کاؤں ملک یا جتنی بھی ڈیری پرڈکٹس ہوں گی آپ ان سے تھوڑا سا بچوں کو آوائیڈ کروائیں گے جو بھی فوڈ جس کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ گیس ہوتی ہے اور گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک جو بی بی کا ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ گیس کے ببلز بن جاتے ہیں جیسا کہ پیس ہو گیا چک پیس ہو گیا گرین لیفی ویجیٹیبلز بروکلائی پرونز ہو گیا یا کچھ سپائسیز جیسا کہ پیپر وغیرہ تو آپ یہ دھیان دکھیں گے کہ آپ بچے کو بی بی کو سیبرل میل دن میں آفر کریں گے بجائے تین یا چار بڑے میلز کے بی بی کو اچھے خاصا ریسٹ کی بھی کمپلسری بہت ضرورت ہوتی ہے جو کہ کمبائن ہوتا ہے آئیڈریشن کے ساتھ اور بچے کی میڈیکیشن کے ساتھ بہت زیادہ بچہ ایزیلی ریکاور کر لے گا جب اس کو چینید بھی مل رہی گی اچھے طریقے اس کی دیکھ بال بھی ہو رہی ہے تو بہت جلدی ڈائیریہ کور ہو جاتا یہ ٹف فیس ہوتی ہے لیکن ایزیلی پریونٹیبل بھی ہوتا ہے اب بات آتی ہے کہ ہم اسے کس طرح کے سے بچ سکتے ہیں اب مینٹین کریں گونڈ ہائیڈین کو بی بی کے سراؤنگ میں بی بی جن چیزوں کے اپنے موں میں ڈالتا ہے یا انجیسٹ کرتا ہے ڈائیریہ انڈیوسنگ پیتھو جن جن کے میں سے بی بی کے اندر انڈیوس ہو سکتے ہیں آپ اس چیز سے بی بی کو بچانے کی ٹرائے کریں اور بی بی کے سراؤنگ کو ٹوائز کو کلین دکھنے کی ٹرائے کریں بی بی کے ہینڈ بار بار ووش کرواتی رہیں اس کو ہائیجینکلی پریپیرڈ فوڈ دیں جیسا کہ فروزن ویجیٹیبلز ہو گیا یا فروزن فوڈ ہو گیا اس چیز سے بہت زیادہ آپ کو آوائیڈ کرنا ہوگا اور یہ بڑھوں کو اتنا سیادہ بیکٹیریا ایفیکٹ نہیں کرتے فروزن جتنا کہ بچوں کو تیزی سے کرتے ہیں کیونکہ بچوں کی اتنا مینورٹی بیسی سے ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی secondly آپ بچے کو فوری طور پر جو دے سکتے ہیں وہ زنگ دے سکتے ہیں زنگ کا کوئی بھی سیرپ دے سکتے ہیں آپ زنگ بچوں کو لوس موشن کے اندر بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے بچے کو پریونشن دیتا ہے آگے مزید بھی بیمار ہونے سے آپ کسی بھی طریقے سے بچے کو ORS پلائیں زبدستی پلائیں لیکوڑ کی آپ بچے کے اندر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے بات آتی ہے بچے کو کس وقت ہسپیٹل لے کے جانا چاہیے جب لگے آپ کو بچے کا تعلق گر گیا ہے یا بچہ بہت زیادہ کمزور ہو رہا ہے بچے کی بیبی کی جو صوفت بون ہے یہ نیچے کو چلے گئی ہے بیبی بہت زیادہ ویکنس کی طرف جا رہا ہے فوراں سے بچے کو ہسپیٹل لے کے جانا چاہیے اور اس کو ایڈمیٹ کروا دینا چاہیے آپ کنکلیوین کی بات چارٹ کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور اس کے اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو انفرمیٹیو لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا